السلام علیکم ورحمت اللہ بہت سارے کسان دوست جو ہیں انہوں نے گندم کی کاشت کر لی ہے اور وہ تیاری کر رہے ہیں پہلا پانی لگانے کی اب ان کے ذہن میں یہ سوالات ہیں کہ ہم کونسی خاد استعمال کریں کتنی مقدار میں استعمال کریں اگر ڈی اے پی نہیں لگائی تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا ڈی اے پی لگائیں گے تو اس کا پورا فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر ہم پوٹاش نہیں استعمال کر سکے تو ہم کیا پہلے پانی پر لگا سکتے ہیں زنگ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ہم خادوں کی افادیت کو کس طرح سے استعمال بہتر بنا سکتے ہیں پہلے پانی کی مدد سے تو دوستو میں آپ کو لوگ بتاتا چلوں کہ پہلے پانی کی گندم میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کیونکہ اس سٹیج کے بعد جو ہے گندم وہ اپنے شگوفے بنانا شروع کرتی ہے اور جتنے زیادہ شگوفے بنیں گے اتنے ہی زیادہ اس کے اوپر سٹے لگیں گے اور جتنے زیادہ سٹے ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہماری پیداوار میں اضافے کیا سبب بنیں گے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہلے پانی پر ڈیپینڈ کریں گے شگوفے بننے کا جو عمل ہے تو یہاں پہ دوستو اگر تو آپ پہلے بجائی کے وقت فاسفورس اور پوٹاش کا استعمال کر چکے ہیں تو صرف آپ اس سٹیج پر نائٹروجنی خادوں کا استعمال کر لیں تو بہتر ہو جائے گا نائٹروجنی خادوں میں آپ یوریا استعمال کر سکتے ہیں سمپل یوریا اگر آپ کی زمین میں کوئی پرابلم نہیں ہے زبردست یوریا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بہترین قسم کے ریزلٹ لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ سمپل یوریا استعمال کر رہے ہیں تو ساتھ میں سلفر کا استعمال کر لیں ایک سے دو کلو سالیبل سلفر جو ویٹیبل سلفر آتی ہے اسی پرسنٹ وہ اس میں ایک سے دو کلو ایک بوری یوریا میں ملا کر اس کو جو ہے استعمال کر لیں اور اگر اس سے بھی بہتر ریزائٹ لینا چاہتے ہیں تو ہاف بوری ایمونیم سلفیٹا اور ہاف بوری یوریا ان دونوں کو مکس کر کے جو ہے آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ بجائی کے وقت فاس فورسی خادوں کا استعمال اور پٹاش کا استعمال نہیں کر سکے تو اس سٹیج پہ آپ اس بات کو یقینی بنائے کہ آپ نے فاس فورس اور پٹاش کا استعمال بھی ساتھ میں کرنا ہے اس سٹیج پہ اگر آپ ڈی اے بی کے بجائے اگر آپ سولیبل ٹائپ کی جو تضابی فاس فورسی خاد ہے اس کو استعمال کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ اچھے اور بہتر ریزائٹ دے گی اس میں آپ انگرو کی زور آور کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آدھی بوری جو ہے اس سٹیج پہ استعمال کر لیں اور دس کلو جو ہے دوسرے پانی پہ استعمال کر لیں اور اس کے ساتھ آپ دوسری چیز جو ہے پٹاش کا استعمال بھی یقینی بننا ہے پٹاش جو ہے اس سٹیج پہ بہت زیادہ ضروری ہے جڑوں کی نشن وام بہتر کرنے کے لیے آہ تو پٹاش جو ہے آہ یہاں پہ سولیبل اگر آپ ایس او پی استعمال کر لیں تو وہ آپ کو بہترین ریزائٹ دے جائے گی آہ اس میں ایک اور چیز جو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں کچھ کسان پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم زنک کا استعمال اس سٹیج پہ کر لیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے پچھلی فصل میں زنک استعمال کی ہوئی ہے دھان میں زنک استعمال کی ہے یا آپ نے مکہ استعمال کی تھی کارٹن استعمال کی ہے کاشت کی ہوئی تھی تو اس میں اگر آپ نے زنک کا استعمال پروپرلی کیا ہوا ہے تو گندم کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے زنک کی لیکن اگر آپ پھر بھی جو ہے وہ زنک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فولیر گریڈ کی زنک جو ہے وہ لے کے جب آپ ویڈی سائیڈ کا جڑی بوٹی مار زہر کا سپریے کریں تو اس میں مکس کر کے جو ہے وہ تیس سے پینتیس دن کے دوران سپریے کر دیں آپ کی فصل کو زنک کی کمی نہیں ہوگی اور خرچہ بھی کم ہوگا تو اس سٹیج پہ جو ہے اگر آپ نے زنک استعمال نہیں کی ہوئی تو آپ زبردست یوریا استعمال کر لیں تو اس سے بھی زنک کی کمی جو ہے وہ کافیات تک گندم کی پوری ہو جاتی ہے تو دوستو یہاں پہ میں جو آپ کو ایک اور اڈوائز دینا چاہوں گا کہ پانی جو ہے وہ مناسب وقت پہ پہلا پانی لگائیں اور پانی اگر دھان والی زمینے ہیں تو ان میں تیس سے پینتیس دن کے بعد تقریبا پانی لگتا ہے لیکن یہ چیز آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اپنی زمین اور اس میں جو پہلے کاش کی ہوئی جو فصل تھی اس کو دیکھتے ہوئے اس میں بتر کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اگر ریتلی زمینے ہیں اور وہاں پہ پہلے جو ہے مکی وغیرہ کاش کی ہوئی تھی کارٹن کاش کی ہوئی تھی وہ ذرا جلدی پانی لیتی ہیں اس میں پندرہ سے بیس دن بعض اوقات بیس سے پچیس دن کے بعد لیتی ہیں لیکن اس میں یہ چیز بہت کریٹیکل ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ لیٹ پانی لگاتے ہیں تو بھی گندم کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ جلدی لگا دیتے ہیں اس میں ابھی بہت زیادہ وطر مجود تھا تو بھی گندم پہ ایک سٹریس آ جاتی ہے اس کی جڑوں کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ جو زمین سے خوراکی اجزاء کی منتقلی ہے وہ تب تک نہیں ہوتی پودے میں جب تک وہاں پہ آکسیجن نہ موجود ہو تو جب جو پانی لگانے کے بعد جب زمین وطر حالت میں آتی ہے تو ہی پھر ان خوراکی اجزاء کی منتقلی زمین سے پودے میں ہوتی ہے اسی لیے جو ہماری بیڈز پہ جو کاش کی جاتی ہے گندم کی اس کی نشنما نہیں رکتی پانی کی وجہ سے لیکن جو فلیٹ گندم ہوتی ہے ان میں جب ہم فلیڈ کرتے ہیں تو آکسیجن کی سٹاپ ہونے کی وجہ سے آکسیجن نکل جانے کی وجہ سے کچھ دین کے لیے پودوں کی گروتھ رک جاتی ہے جبکہ جو بیڈز پہ ہوتے ہیں انہیں چونکہ وطر پہنچ رہا ہوتا ہے آکسیجن بھی موجود ہوتی ہے وطر بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے ان کی گروتھ بنسبت آہ فلیٹ جو کاش کی گئی ہے اس کے بنسبت زیادہ اچھی ہوتی ہے زیادہ ٹلڈنگ بنتی ہے ان کی چونکہ وہ سٹریس سے پاک ہوتے ہیں تو دوستو پہلے پانی کی یہ پلیننگ ہے کہ اس سٹیج پہ آپ نے نائٹروجن والی کھادوں کا بہتر استعمال کرنا ہے اب طریقہ استعمال جو ہے نائٹروجن والی کھادوں کا وہ مختلف زمینوں میں مختلف ہو سکتا ہے اگر تو پکے وٹ کی زمینیں ہیں تو وہاں پہ نائٹروجن والی کھادوں کو آپ فلنڈ کریں تو زیادہ بہتر نتائج اصل ہوں گے پانی کے ساتھ فلنڈ کرنے وہ چاہے امونیم سلفیٹ ہے زبردست یوریا یا سمپل یوریا یا یوریا پلاس سلفر ہے اور اگر آپ کی ریتلی زمینیں ہیں تھوڑی پانی جلدی جذب کر جاتی ہیں تو اس میں آپ پانی لگانے کے بعد جب جو بتر ہے وہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ ساٹھ سے ستر فیصد تک معاشر ہو پانی کے ہو تو اس وقت جب گارے کی صورت ہو تو اس وقت اس میں چھٹا کریں تو آپ کو زیادہ بہتر نتائج ملتے ہیں اور یوریا کی لیچنگ وغیرہ کے جو نقصانات وہ کافیات تک کم ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کی زمینیں کلراتھی ہیں تو وہاں پہ سمپل یوریا کو استعمال کرنے سے گریز کریں کوشش کریں کہ وہاں پہ امونیم سلفیٹ کا استعمال کریں تو وہاں پہ آپ کو بہتر ریزرٹ ملیں گے بنسبت آپ اگر سمپل یوریا استعمال کرتے ہیں تو وہ نہ صرف کافی زیادہ سایہ ہو جاتی ہے بلکہ وہ فصل پہ بھی سم ٹائم بیڈ امپیکٹ ڈالتی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ لوگ کے لیے مفید ثبت ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی موسیقی